موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم اللیسانی یفقہ قولی دنیا کے خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے وقت کی تنظیم کرتے ہیں اپنی قوتوں صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی وقت میں دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی بھی ان کا مقدر بنتی ہے سادت مند لوگ ہمیشہ دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو محض اپنی اقل سے متعین نہیں کرتے ہیں اب خوب اچھا طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا مقصد اس کے بنانے والے کوئی مقرر کرنا ہوتا ہے جو کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کوئی چیز کس مقصد کے لئے تخلیق کی اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کی دولت عطا کی ہے ہماری زندگی کا مقصد اس نے متعین کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے جہاں ہمیں صلاحیتیں اور قوتیں چاہیے محول چاہیے وہیں زندگی کا وقت چاہیے اسی وجہ سے اس نے ہمیشہ تلقین کیا ہے کہ وقت کے خسارے سے بچ جائیں جیسے سورہ الہصر میں اور وقت کے خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی عمل زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں یعنی نیک عامل کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے اس کے لیے اپنی زندگی کو کارامت بنانا ممکن ہو جاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا اور بہت ہی خوبصورت تشریح کی اس کی شیخصوال ابن عسیمین نے ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہم محبت اور تعظیم کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائیں تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تو ہم اپنے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے ہماری تخلیق اس کی ہے نا اپنے جسم اور اپنے روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنہ زندگی گزارنے کے لیے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت حوہ کا جوڑا عطا کیا پھر ان کی اولاد کی وجہ سے نسل انسانی کا تسلسل برقرار ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ جو مرد اور عورت کے مابین قائم کیا اس کے توسط سے انہیں اولاد بھی عطا کی اور یوں نسل انسانی اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں پھیل گئی دنیا میں اب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے تو نسل جو ہے وہ پوری کریکٹررسٹکس رکھتی ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جس پیشیس سے کسی کا تعلق ہوتا ہے یہ فطری طور پر تیش ہوتا ہے مثال کے طور پر گندم کے بیچ سے گندم کا پودا اگتا ہے اور پھر گندم کی جو خاص قسم ہے جس سے کسی بیچ کا تعلق ہوتا ہے اسی نوعیت کا پودا اگتا ہے اسی سے اس کی اگلی قسم چلتی ہے اور اس کی جو کریکٹررسٹکس ہوتی ہیں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اگزیکلی وہی ہوتی ہیں جو بیچ کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے لیے نہ کسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے نہ اس کے لیے باہر سے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بیچ کے اندر ساری کہانی موجود ہوتی ہے نسل انسانی کا جو تسلسل ہے محض جسمانی تسلسل نہیں ہے کہ ماں باپ سے ایسے بچے وجود میں آئیں جن کا شکل و صورت اپنے ماں باپ کی طرح ہو اور وہ اپنے ابا و اجداد سے ملتے جلتے ہوں اللہ فاق نے انسان کو ایسا بنایا ہے بیق وقت جسم روح اور اقل کا مرکب ہے اور اسے تبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر تو کسی کو افرٹ نہیں کرنی پڑتی وہ ساری خصوصیات جو کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے انسان کے وجود کا جب آغاز ہوتا ہے پہلے سہلی میں وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں جن ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں ان کی رنگت ان کی شباحت بچوں کے اندر آ جاتی ہے لیکن وہ جو نسل انسانی کا کردار ہے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں انسان سے توقعات ہیں کہ وہ دنیا میں کیسے زندگی بسر کرے گا اس کے لیے اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر برائی بھلائی کی شناخت رکھی ہے اقل بھی عطا کیے لیکن اس کے زندگی کا پروگرام اس کے اندر بلٹن نہیں ہوتا یعنی فطری طور پر اس کے اندر یہ سارا پروگرام موجود نہیں کہ اس کے اندر توقع کی صفت آئے یقین کی صفت پیدا ہو وہ صبر کرنے والا ہو شکر کرنے والا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اخلاص رکھنے والا وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا ہو اس کی اخلاق بہتر ہوں اس کے اندر سچائی ہو امانت داری ہو وہ افائے اہد کا پابند ہو یعنی وعدوں کو وفا کرنے والا ہو اس کے اندر عدل ہو وہ حیاء کا پیکر ہو یہ سب کچھ پیدائشی طور پر انسان کے اندر نہیں ہوتا ہاں اچھائی برائی کی پہچان ضرور ہوتی ہے اب دیکھئے جیسے کسی چیز کا جب میپ بنتا ہے نا مثال کے طور پر ایک بلڈنگ بننی ہے ایک گھر تعمیر ہونا ہے یا ایک ادارہ تعمیر ہونا ہے اس کے لیے بیسکلی جو نقشہ بنتا ہے نا نقشے میں وہ ساری چیزیں موجود تو ہوتی ہیں جو ایک آرکیٹیکٹ کو سمجھ آتی ہیں کہ مجھے کس طریقے سے اس کو بلڈ کرنا ہے کروانا ہے لیکن ایک لے مین کو پتہ نہیں چلتا اسے صرف یہ پتہ چلتا ہے کتنے رومز ہیں کس روم کی پلیسمنٹ کس جگہ پر ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ جب لکھ دیا گیا کہ یہ کتنے فیٹ کا ہے اس کی لمبائی چھوڑائی کیا ہے اس سے زیادہ پتہ نہیں چلتا پھر جب اس نقشے کے مطابق کنسٹکشن ہوتی ہے تو کنسٹکشن کرنے والے جو ہیں لے مین تو بہت سے ہوتے ہیں نا مستری ہیں مزدور ہیں جن سے کنسٹکٹ کروانے والا جیسے جیسے ہدایات دیتا ہے اس کے مطابق کو بناتے چلے جاتے ہیں پھر جب اس کا ابتدائی دھانچہ بن جاتا ہے جسے گری سٹکچر کہتے ہیں تو اگلی سٹیج کا کم پھر بھی باقی ہوتا ہے کیونکہ اس کے مطابق اس کی پوری فینشنگ اس کا فلور کیسا ہوگا چھت کیسی ہوگی اندر انٹیریئر اس کا کیسا ہوگا اس کے ڈورز اس کی ونڈوز اس کی باقی تمام چیزوں کا ڈسیئن کرنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے یعنی سوچ بورڈز اور پھر لائٹنگ اور پھر اس کی باقی تمام چیزوں کا ڈسیئن ابھی باقی ہوتا ہے اگر ہم اس نقشے کو دیکھنا چاہے تو ایک میپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے پلان ہوتے ہیں جیسے اس کا پلمرنگ پلان ہوتا ہے اس کا الیکٹریکل پلان ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ اس گھر کے اندر یہ اس بیلڈنگ کے اندر جو ہے وہ بجلی کی سپلائی کیسے ہوگی پانی کی سپلائی کیسے ہوگی پانی کی نقاس کس طریقے سے ہوگا اور اسی طرح سے اس کی جو دیگر فٹنگز ہیں جتنی کوئی فٹنگز اس میں کروانا چاہے وہ میپ کے اندر ہی موجود ہوتا ہے یہ میپ ڈیزائن کیا جاتے ہیں اور اس میپ کے مطابق پھر آگے کنسٹرکشن ہوتی ہے اب آپ دیکھئے کہ انسان کا بچہ جب وجود میں آتا ہے اس کے وجود میں آنے کے بعد ماں باپ کو یہ تو بتا چلتا ہے اسے بھوک لگی ہے اسے کھانا کھلانا ہے انہیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ یہ بے لباس ہے اسے لباس پہنانا ہے انہیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ یہ یعنی یہ جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے گیلا ہو جائے اپنے آپ کو گندہ کر لے تو اسے کیسے صاف کرنا ہے بیمار ہو جائے تو کیسے علاج کروانا ہے گو کہ اس میں ساری گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ ایسی گائیڈ لائن ہے جو ایک نسل کے لوگ دوسری نسل کو دیتے رہتے ہیں اب وہ بچہ جو وجود میں آ گیا اس بچے کو اچھا انسان بنانا ہے اچھا انسان بنانے کے لیے دو لوگوں کو ذمہ داری دیتی گئی کہ یہ آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے پیرنٹنگ تربیت اولاد اب اس بچے کو اللہ تعالی کی محبت میں سکھانی ہے اس بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا میں وہ کونسی ہستیاں تھی جنہوں نے اللہ تعالی کی پسند ناپسند کے بارے میں آگاہ کیا اور جنہوں نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھا یعنی رسول ان کی محبت بھی سکھانی ہے ان کی سنت بھی سکھانی ہے اور اس بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے کیسے کام کرتے ہیں اور اس بچے کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے کتابیں بھی بھیجیں اور ہماری زندگی کا حساب کتاب بھی ہوگا اور اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے اب ایک ننہ بچہ وجود میں آیا تو اس کے وجود میں آنے کے بعد ایک شور ہنگامہ ہے جو اس نے مچا رکھا ہے ایسے میں ماں باپ کو کیسے سمجھ آئے کہ اس بچے کو اچھا انسان بھی بنانا ہے اس ایمرجنسی میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے کیا کریں جن ماں باپ کو بچے کے کردار کے بارے میں انڈسٹیننگ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس بچے کی ایمانی تربیت کیسے کرنی ہے اس کی اخلاقی تربیت کیسے کرنی ہے اس کی فکری اور جذباتی تربیت کیسے کرنی ہے اس کی معاشرتی اور معاشی تربیت کیسے کرنی ہے اب ماں باپ کے بس کوئی علم نہیں ہے علم کے بغیر وہ کیا کریں گے ہنگامہ جو بچے کے آنے پہ ہے خوشی سب سے زیادہ کسی سیز پہ بات چیت ہوگی بچے کو نہلانے دھولانے اسے کپڑے پہنانے پہ اور تبصر بچے کی شکل کس پہ ہے اور یہ ہے کہ بیٹا ہے تو اس وقت ایکسپریشنز دیے جاتے ہیں تھوڑے مختلف بیٹی ہے تب بھی حالات بدل گئے لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ کہ اس موقع پر بچے کو جو ہے فیڈ دینی چاہیے ماں کی یا گھٹی دینی چاہیے زیادہ سے زیادہ اگر بہت کسی نے مارکہ مار لیا تو وہ یہ سوچے گا کہ اچھا ٹھیک ہے بچے کے کان میں آزان بھی دینی چاہیے اب اس کے بعد سارے معاملات ختم ہو گئے اب بچہ ہے بچے کی ماں ہے اور بچے کی ماں کی بھی فکر ہے کہ اس وقت وہ تکلیف میں ہے تو اسے کس طرح کی غزہ دینی چاہیے اس کی کیسے کیر کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے کیر کر لی اب بچہ غزہ لیتا رہتا ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہتی ہیں اسے خوبصورت لباس بھی پہنائی جاتے ہیں سب دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے ایک دن گزرا ہفتہ گزر گیا چلو حقیقہ بھی کر لیا حقیقہ رسول اللہ کی سنت ہے نام رکھنا سنت ہے مگر بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے پیرنٹس نے جو کام کرنا تھا وہ کہاں ہے وہ کب انجام دیا جائے گا پیرنٹس تو جانتا ہی نہیں اور آپ دیکھیں بچے کا ایک مہینہ گزر گیا سال گزر گیا دو سال پانچ سال دس سال پندرہ بیس پچیس تیس چالیس اور وہی بچہ جو ہے بوڑا بھی ہو گیا تربیت ہی نہیں کی کیا وہ بچہ جو لڑکپن کی منازل تیہ کرتا ہے یہ جوان ہو جاتا ہے دیکھتا نہیں ہے یا بولتا نہیں ہے یا سنتا نہیں ہے یا کھاتا پیتا نہیں ہے یا زندگی کے کام نہیں کرتا سب کچھ کرتا ہے لیکن کیا فرق ہے معشرتی حیوان اور اچھے انسان میں وہ معشرتی حیوان تو ہے سوشل اینیمل تو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا تو ہے لیکن اچھا انسان نہیں بن پاتا اس کے وہ خد و خال جو تربیت کے بعد بننے چاہیے وہ خد و خال واضح نہیں ہو پاتے اب یہاں اس مقام پر سب سے پہلے یہ اجازہ لینے کی ضرورت ہے دنیا میں ایک دو نہیں دس بیس نہیں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں پیرنٹس ہیں کروڑوں پیرنٹس ہیں ہم میں سے کون ہے جو کسی کی اولاد نہیں اپنی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھیں آپ کو کافی کہانی سمجھ آئے گی کہ ماں باپ نے ایمانی تربیت کے لیے کیا کام کیا اخلاقی تربیت کے لیے انہوں نے کہاں سے رانوائی حاصل کی تھی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہوگی تربیت کے لیے جس علم جس ٹریننگ کی ضرورت ہے ہماری سوسائیٹی اس کے احساس سے بھی ناشنا ہے یعنی یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ فیلڈ ہے انسانگری انسانوں کو اچھا انسان بنانا دنیا کا سب سے قیمتی کام ہے اور اس کے لیے اللہ پاک نے کتنا فطری راستہ اختیار کیا ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ایسی محبت پیدا کی ہے کہ ماں باپ ہر طرح کی محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ فطری محبت جو ماں کے دل کی ممتہ بن جاتی ہے اور پدری شفقت کی صورت میں سامنے آتی ہے دراصل اس بچے کے لیے ہے جو اللہ پاک نے امانت کے طور پر دیا ہے اس بچے کو ماں باپ اپنا تو سمجھتے ہیں امانت نہیں سمجھتے اسے اپنا بناتے ہیں اسے دنیا میں رہنے کے لیے تو تیار کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہوتے کہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لکم راہن تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے کبھی چرواہے کو دیکھا آپ نے آپ امیجن کریں ایک ایسا چرواہات جو کسی پہاڑی علاقے میں یا کسی میدان میں بہت کثیر تعداد میں بھیڑے لیے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہے اب آپ اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے نا کہ رول کیا ہے کل لکم رائن تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے چانتا ہے چرواہ کون ہوتا ہے لیڈر ہر ایک لیڈر ہے وَكُلُّكُمْ مَسْئُلُونَ الرَّعِيَتِهِ اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا یعنی جن لوگوں پر اسے لیڈر بنایا گیا ان کے بارے میں جواب دائی کرنی ہوگی باپ سے بھی سوال ہوگا ماں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے پاس جو امانت تھی تم نے اسے اچھا انسان رب کا بندہ بنانے کے لیے جو ایفٹ کرنی تھی کہاں تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں اپنی کوششوں اور کعوشوں کا حساب دینا ہوگا بچہ مل جائے تو جو ماں باپ اسے انجوائے کرتے ہیں اس کی حرکتوں سے خوش ہوتے ہیں اسے اپنی بے قراریوں میں قرار کا ذریعہ بناتے ہیں اسے کب امانت سمجھتے ہیں کونسپٹ ہی نہیں ہے امانت کا تو جب امانت نہیں سمجھتے تو اس امانت کی حفاظت بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے فکر بھی نہیں کرتے پہلی بات جو ماں باپ کو جان لینے چاہیے کہ اولاد اس دنیا کے زینت ہے اللہ فاق کی رحمت ہے اولاد کے لیے محبت رب العزت نے آتا کی ہے اور اس محبت کو وہ رب ہی بڑھاتا ہے اس محبت کا تقاضہ ہے کہ اس اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کی جائے اس کے اخلاق سمارے جائیں اس کی گفتگو اس کی نظر اس کی سماعت اس کے قلبی معاملات کی فکر کی جائیں یعنی اسے بدگوانیوں سے بچایا جائے اسے غیبت اور چغلی سے بچایا جائے اسے بدگوئی، بدزبانی، بدکلامی سے بچایا جائے اور اس کے رشتوں اور تعلقات کی حفاظت کی جائے یعنی اسے دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا جائے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب آپ دیکھئے کہ بچہ جسوانی طور پر مکمل ہے جذباتی ناہمواریوں کا شکار ہے فکری طور پر بلکل بونہ ہے اور پھر اگر آپ دیکھئے کہ اس کی معاشرتی تربیت کیسی ہوئی اس کی اخلاق سمارنے کے لیے اس کا رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا ایفرٹ ہوئی اس کا خیال بھی نہیں ہے یہ آتا ہے خیال میں بھی نہیں آتا تو سب سے پہلے والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے سورہ تحریم رب العزت نے فرمایا یا یو اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو والوں میں سب ہی آتے ہیں اور اولاد تو سب سے پہلے آتی ہیں تو اولاد جیسی نعمت کو اللہ پاک نے خلق میں تو کامل بنا دیا ان کے خلق کے لیے ان کے اچھے اخلاق میں ڈھلنے کے لیے والدین نے محلت کرنی ہے اور اس کے لیے دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ محض علم کام نہیں دیتا اس میدان میں جیسے آپ میتمیٹکس کا علم سیکھتے ہیں لینگویجز کو سیکھتے ہیں نیچرل سائنسز کو سیکھتے ہیں سوشل سائنسز کو سیکھتے ہیں ایسے ہی اگر اچھا انسان بنانے کے لیے جو علم اللہ پاک نے اپنی کتاب میں دیا اپنے رسولوں کے توسس سے دیا محض الفاظ کا علم کام نہیں دے سکتا کیونکہ جو الفاظ کو ٹرانسفر کر رہا ہے دیکھیں ٹرانسفر تو بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں آپ کے پاس کوئی کتاب ہو سکتی ہے آپ کے پاس کوئی ڈیوائیس ہو سکتی ہے جس سے آپ پڑھ لیں جس سے آپ میسیج بیج دیں تو میسیجز تو آپ ووٹس اپ پہ بھی کرتے ہیں ٹیکسٹ میسیجز بھی کرتے ہیں تو آپ جب میسیج کرتے ہیں تو آپ کو کتی دیر لگتی ہے سیکنڈز میں آپ کی بات جو ہے جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں تیزی کے ساتھ آپ دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتے ہو بہت سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے محض انہیں میسیج دیتے رہیں تو بچوں کی تربیت ہو جائے گی تو بچوں کا معاملہ کوئی مشین کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ان میں میسیج فیڈ کرتے جائیں کہ ان کے میموری کارڈ میں وہ چیزیں آ گئیں تو ان کے زندگی بھی بدل جائے گی تربیت کے لیے ماں باپ کا ذاتی طور پر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ماں باپ صاحب عمل نہ ہو تو اولاد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی تو جب ماں باپ خود عمل کرتے ہیں تو صاحب عمل ماں باپ کو زبان سے کہنے کا موقع نہ بھی ملے بچے ان کے عمل سے سیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے فرض کریں کہ کوئی ماں جو ہے وہ بہت دلچسپی رکھتی ہے کھانا بنانے سے کوئی ماں بہت دلچسپی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوئی ماں ایسی ہے جو بہت دلچسپی رکھتی ہے رنگوں سے آرٹ ورک بہت کرتی ہے کوئی ماں موبائل سے بڑے دلچسپی رکھتی ہے کوئی ماں ایسی ہے جو یعنی سوشلائز کرنے سے بہت دلچسپی رکھتی ہے تو بچہ پیچھے پیچھے کیا کرے گا جو ماں سجدے کر رہی ہے بچہ بھی پیچھے سجدہ کرے گا جو ماں کھانا بنا رہی ہے تو بچے کا بھی جی چاہے گا میں بھی تھوڑا سا حصہ لے لوں وہ بھی نننننے ہاتھوں سے ماں کے ساتھ وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ماں کر رہی ہوتی ہے ماں اگر کپڑے تیہ کر رہی ہے نا تو نننہ بچہ بھی ساتھ میں مل کے اپنی جانب سے ہاتھ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے ماں اگر رنگوں سے کھیل رہی ہے نا تو بچے کا بھی جی چاہتا ہے میں رنگوں سے کھیلوں اچھا پھر آپ نیکھیں جیسے کوئی ماں ایسی ہے جس کو بہت دلچسپی ہے کلرز کے ساتھ وہ اپنے کپڑے بھی کلر کرتی رہتی ہے دپٹے یا اسی طرح سے شرٹس پر مختلف طرح کے کلرز لگا کے اپنی اسٹھیٹک سنس کی تقمیل کے لیے تو آپ کسی بچے کو دیکھنا چاہیں کہ ماں باپ کو کتنا فالو کرتا ہے جو ہی ماں باپ کام ختم کرتے ہیں اس کے بعد بچے کا کام شروع ہو جاتا ہے بچہ بھی وہ ایکسپیرمنٹ ضرور کر کے رہتا یہی معاملہ اخلاق و کردار کا ہے ماں باپ سچ نہیں بولتے بچے کبھی سچ نہیں سیکھ سکتے ماں باپ غیبت کرتے ہیں بچے ان سے چار ہاتھ آگے جاتے ہیں آج آپ جو کچھ ہیں آپ کے ماں باپ کی چھاپ ضرور ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی اثرات نہ ہوں پھر سوسائیٹی کی بھی اثرات ہوتے ہیں سکول کے بھی اثرات ہوتے ہیں یہ ٹرائنگل تو ہے سکول سوسائیٹی اور پیرنٹس لیکن آپ جانتے ہیں ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے یہ مشہور کہاوت ہے نا پہلا مدرسہ اور یہ بہت سچی بات ہے ماں سے بچہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے ام روٹ کو کہتے ہیں واقعاً کسی بچے کی شخصیت کی جڑ اس کی ماں اور اس کے باپ کے اندر ہوتی ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دوسری چیز جس کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے وہ ماں باپ کا صاحب عمل ہونا علم اور عمل جس بات پر کسی کو خود یقین نہیں ہوتا اس پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو علم کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یقین ہے ایمان ہے پھر علم ایمان اور عمل کے ساتھ پیرنٹنگ کا اور تربیت کا کام شروع ہوتا ہے جسے آپ تربیت بھی کہہ سکتے ہیں دعوت و تربیت بھی کہہ سکتے ہیں تیسری چیز جو میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ دعا ہے دعا دعا اصل میں پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے پہلا کام بن جاتا ہے اس اعتبار سے جیسے رب العزت میں سورہ الاخقاف میں دعا سکھائی ہے ربی اوزئنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علیہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھئے توفیق عطا کیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں آپ کی دیوئی نعمت پر جو آپ نے مجھ پر تمام کی ہے وَأَنْ أَعْمَلَ سُوَلِحًا تَرْدَاهُوْا اور میں ایسا نیک عمل کروں آپ کو پسند آجائے اور کتنی پیاری دعا ہے وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَتِ اِنِّي تُبْتُ عِلَيْكِ وَأَنِّي مِنَ الْمُسْلِمِي اور میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے میں آپ سے توبہ کرتی ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں آپ کی بات ماننے والوں میں سے ہوں اولاد کی بات آتے ہی توبہ کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کیونکہ انسان قطع کا پتلہ ہے اس سے زندگی میں ایسی غلطیاں ایسے گناہ سرزت ہوتے ہیں جو اس کے اپنے آگے آسکتے ہیں وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَتِ میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے اِنِّي تُبْتُ عِلَيْكِ میں آپ سے توبہ کرتی ہوں ان غلطیاں پر جو دانستہ ہوئیں اور جو نادہ نستہ ہوئیں مجھے موف کر دیجئے ہاں توبہ ہی تو پہلا رویہ ہے جو پہلے انسان کو سکھایا گیا ہاں توبہ ہی سے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور رشتے کا اور اپنی وفاداری کا اظہار ہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا اور کتنی خوبصورت دعا جو سور الفرقان میں سکھائی گئی رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا اولاد سے پہلے ازواج ہے اے ہمارے رب ہمارے رشتے ازدواج میں محبت پیدا کر دیجئے وَزُرِّيَاتِنَا اور ہماری اولاد میں بھی قُرَّةَ آئِيُنِن آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی یہ رشتہ ایسا ہے جس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اگر ازواج کا رشتہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے نا تو اولاد کا رشتہ کبھی نہیں سمر سکتا اولاد کا رشتہ کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا وَجَالْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے لیڈر تو لیڈرشپ رول ہے رائی کا رول اچھا اب آپ چرواہے کو دیکھئے اگر آپ پیرنٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چرواہوں کو ضرور نوٹس کریں چاہے آپ نیٹ سے سرچ کریں ان کی ایکٹیوٹیز کو دیکھیں چرواہے کیا کرتے ہیں وہ نہ سمجھنے والی بھیڑوں کی کیسے رکھوالی کرتے ہیں بھیڑوں کو بکریوں کو لے کے صبح نکلنا سارا دن ان کی ایکٹیوٹی ابزرف کرنا انہیں آزادی بھی دینا لیکن کسی بھیڑ کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا اور شام کو واپس بھی لے کے آنا کھلانے پلانے کی بھی ذمہ داری ہے اور حفاظت کی بھی اب اگر ماں باپ کو دیکھیں تو ان کے ذمہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے لگا دی اب وہ بھیڑوں کی طرح نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس اقل بھی ہے ان کے پاس روح بھی ہے وہ بول سکتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں ریاکٹ کر سکتے ہیں لیکن اللہ فاق نے انبیاء سے جو کام لیا نا تو انبیاء کی مجورٹی بھی نبوت سے پہلے بکریوں چراتی رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں چرائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں چرائی مانیشمنٹ کانسپٹ ہے نا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ ٹریننگ کتنی زبردست ہے اور میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں تو میں حیرت زدہ رہ جاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے مال پر رائی ہے اس مال کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے اس مال پر اس کا لیڈرشپ رول ہے اگرچہ وہ غلام ہے لیکن اس کی وہ حفاظت کرے گا مرد رائی ہے اپنے گھر والوں پر عورت رائی ہے اپنے گھر اور گھر والوں کی معاملات کی نگرانی کرتی ہے اور گھر کے جتنے معاملات ہیں اس پر وہ اللہ کی آگے جواب دے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تو اولاد ہیں تو اس لحاظ سے دعا بہت زیادہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے یقین کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اسباب پیدا کرتے ہیں الحمدللہ چوتھی چیز یہ ہے کہ تربیت کی حقیقت کو سمجھیں کہ تربیت بنیادی طور پر ہے کیا اور جس کی تربیت کرنی ہے اللہ پاک نے اسے کیسے بنایا جیسے اب دیکھئے کہ ایک ننہ بیج ہوتا ہے چھوٹا سا بیچ ہے بیچ کے اندر پورا پودا بننے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے الحمدللہ تو اسی طرح سے انسان کے بچے کے اندر ایک اچھا انسان بننے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی وہ پوری قوتیں اور صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ماں اور باپ کو رائی بنا دیتے ہیں اب آپ کی ذمہ داری ہے ان کے اندر ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا جو غزہ بچہ کھاتا ہے اس سے اس کا جسم پروان چڑھتا ہے لیکن اس کی عقل کے لیے بھی تو غزہ چاہیے اس کی روح کے لیے بھی تو غزہ چاہیے اس کے لیے ماں باپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تربیت کا علم بھی دیکھیں ایک ہے کس چیز کی تربیت کرنی ہے مثال کے طور پر ایمانی تربیت کرنی ہے تو ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے لیکن ایمانی تربیت کیسے ہوگی فوٹ ٹریننگ کا طریقہ کار کیا ہوگا کس طریقے سے وہ ایک چیز کو سکھائیں گے اس کے لیے باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے جیسے ایک بیچ کو تناور درخت بننے کے لیے درست ہے کہ اسے ماحول چاہیے اسے سوائل بھی چاہیے پانی بھی چاہیے سوائل سے نمکیات اسے ملتی ہے اس کے غزہ بنتی ہے اسے سورج کی حرارت اور روشنی بھی چاہیے ہوا بھی چاہیے لیکن بیچ کے اندر جو اس کے پورا درخت بننے کی کہانی ہے اس کے لیے اسے کسی کی ہلپ نہیں چاہیے لیکن انسان کے بچے کی تربیت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ تربیت بچے کی ہونی ہے اور اس کا میپ اس کی کہانی ماں باپ کے مائن میں ہونی چاہیے اگر ماں باپ کے ذہن میں وہ مائن میپ نہیں ہے تربیت کا اور ٹریننگ کرنے کا انہیں پتا نہیں ہے تو وہ صحیح انداز میں بچے کی تربیت نہیں کر سکتے ہاں بچے کی دیکھوال ضرور ہو سکتی ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے وہ کڑیل جوان بن سکتا ہے اگر بیٹا ہے اور نوجوان لڑکی ہو سکتی ہے اگر بیٹی ہے جسمانی طور پر وہ پورا پروان چڑ جائیں گے لیکن ان کی جو تربیت کرنے کی ضرورت ہے جب تک ماں باپ کے ذہن میں وہ نقشہ نہیں ہوتا نقشہ میں رنگ نہیں بھرے جا سکتے آپ یہ دیکھئے کہ آپ دنیا کا سب سے قیمتی کام سیکھیں گے کیونکہ اللہ پاک ہم سے زمانے میں یہی رول چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لئے نفع مند بنیں اور یہ اتنا قیمتی کام ہے میں سمجھتی ہوں دنیا میں ایک عورت کو سب سے زیادہ جس علم کو دینے کی ضرورت ہے وہ ماں بننے کا علم ہے ایک ماں وہ بنتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ماں بنا دیتے ہیں اصلی ماں وہ ہے جو اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور جیسے حضرت حاجرہ نے تربیت کی اپنے بچے کی کہ اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی کون ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اسماعیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کی گوت میں پروان چڑھے باپ کی آمد ہی کبھی کبھی ہوتی تھی اصل کردار سیدہ حاجرہ کا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں اور خود رب العزت نے گواہی دیئے وہ وعدے کا سچا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا الحمدللہ تو آپ کتنے قیمتی بننے جا رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ نسل انسانی کو اچھے انسانوں کا تحفہ دینے جا رہے ہیں اور اپنے رب کے حضور سرخرو ہونے جا رہے ہیں تو آج کی اس نشست میں میں دیکھ رہی ہوں جو ماہیں ہیں ان کے چہرے زیادہ دمک رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہمارے بچوں کا مستقبل سمرنے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لیکن جو ماہیں نہیں بھی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر بچی کی ذمہ داری یہ مستقبل کا رول ہے اور یہ رول پلے کرنا ہے تو آپ یہ رول سیکھئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو دنیا میں جو کرنے والا کام ہے ایک بچی کے لیے ایک خاتون کے لیے اور دنیا بھر کی خواتین کے لیے مدر یونیورسٹی بنانے کا کام ہے مدر ہوت سکانا ضروری ہے اور فادر ہوت سکانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ہمہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرو کبانتو بلے مجھے توفیق عطا فرمائے